بسم اللہ الرحمن الرحیم عزامی صاحب آج ہی کی تاریخ پر اس دنیا سے رہلت فرما گئے تھے آج سے دو سال پہلے آج ان کی دوسری برسی جو ہے وہ بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے ہمارے لیے وہ بہت محترم شخصیت اس لیے ہے کیونکہ آج جس جگہ پر میں بیٹھی ہوں جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں اس ادارے کو وہ روح رواں ہیں نہ صرف اس ادارے کی بات کی جائے بلکہ ان کے نام کو ایک پاکستانی کی حیثیت سے بڑی پہچان ملی انہوں نے کوشش کی ذریعہ پاکستان ہے اس کو ہر بچے تک ہر شخص کی سوچ تک پہنچایا جا سکے اور وہ بلیف کرتے تھے کہ اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنی شخصیت کو منوائیں اور اپنے ملک کے لیے جو ہو سکتا ہے چاہے زبان کے ذریعے چاہے عمل کے ذریعے وہ ضرور کرنا چاہیے وہ ایک پکے اور سچے پاکستانی تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے رشتداروں کو اور ایون کے جو لوگ ان کے ادارے میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے یہی سکھایا کہ اگر کچ کرنا ہے تو ایسا کر کے جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے نام کو یاد رکھا جائے اور تمہاری پہچان جو ہے وہ تمہارے جھنڈے کو پوری دنیا میں روشناس کرائے تو آج ہم ان کی مغفرت کے لیے ڈاکٹر مجید نظامی صاحب کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب انہیں غریقے رحمت کرے ان کے درجات کو بلند کرے اور ایک بار پھر سے ان کی تمام لواحقین سے ہم اظہاریں تازیت کرتے ہیں دستور ہے انہوں نے بھی یہی سکھایا کہ زندگی چلتی رہتی ہے کام نہیں رکنا چاہیے تو آج ہم ان کی یاد بھی منائیں گے اور میں آج کے اپنے اس پروگرام کو دیڈیکیٹ بھی کروں گی اس عظیم ہستی کو جنہوں نے صحافت کی دنیا میں بے شمار موتی جڑے اور بے شمار لوگوں کو جو ہے انہوں نے چلنا اور اس صحافت میں آگے بڑھنا سکھایا ہے اور پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے جو میری خاص آج مہمان شخصیت موجود ہیں میں ان سے بھی چاہوں گی یقینا کوئی ایسا شخص نہیں جو ڈاکٹر مجید نظامی صاحب کے نام سے آشنا نہ ہو میرے ساتھ موجود ہیں حبلسٹ ہے شاہ نظیر صاحب السلام علیکم والیکم شاہ صاحب آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک ہیں جس طریقے سے بلکل بجا فرمایا آپ نے کہ ڈاکٹر صاحب کے خدمات کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا اور اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے اور جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور کوئی بھی اس خلا کو پول نہیں کر سکتا دیفنیٹلی اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے صرف یہی درخواست میرے تمام دیکھنے والوں سے کہ آج کے دن آپ ان کے لئے ضرور دعا کیجئے گا ان کے ایسالے صواب کے لئے دعا کیجئے گا یہ احتمام اگر ہم آج دوسروں کے لئے کریں گے تو یقینا کل ہمارے ایسالے صواب کے لئے بھی اس دنیا میں لوگ موجود ہوں گے جو ہمیں بھی یاد کر سکیں تو ایک بار پھر سے ہم اس عظیم ہستی ڈاکٹر مجید نظامی صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف اور آج جو ہم بات کرنے جارہے ہیں جیسے شاہ صاحب موجود ہیں جب شاہ صاحب ہوتے ہیں تو ہم بات یہی کرتے ہیں کہ کوئی ہلتھ کی حوالے سے بات ہو جارہا ہے یا ہرپس بھی آج ہمارے پاس موجود ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ ایک ایسی چائے بنانا آپ کو شاہ صاحب بتائیں گے جس سے وزن کم ہو سکتا ہے آج کا پروگرام میرا وزن کم کرنے کے لئے ہے اور میں جو نیکس پروگرام کروں گی وہ وزن بڑھانے کے لئے ہے یہ دو پروگرام اس لئے آپ کے لئے رکھیں میں نے کیونکہ لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وزن کم ہو جائے لیکن ایسے بھی کالز آئی ہیں جن میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وزن جو ہے وہ بڑھ جائے تو آج کی نشیس جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ اپنے وزن کو کیسے کم کر سکتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کچھ مرٹیپل ریزنز ہیں ان کے جن پر بات ہوگی شاہ صاحب ایک تو پروگرام یہ ہے کہ میں بہت کھاتی ہوں تو میرا وزن بڑھ گیا ایک پروگرام یہ ہے کہ مجھے جنیٹیکلی میرے ماں باپ سے یا مجھے میرے خاندان سے مرٹاپا ملا ہے تو میں نہیں بھی کھاؤں گی تو مجھے ہوا بھی لگے گی اور میں موٹی ہو جاؤں گی اور ایک وجہ ہے کہ بیماری ہو آپ کے جسم میں یہی دو تین کامن وجہ ہے یا اور بھی وجوہات بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں دیکھیں زیادہ کھانے سے وزن اتنا نہیں بڑھتا یاد رکھئے گا ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں مرغن غزائیں ہر چیز کھا رہے ہیں وہ سوکے کے سوکے ہی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وزن بڑھانا ہے ایسے لوگ بھی ہیں اور دیکھیں یہ بعض لوگوں کی باڈی ورم کرتی ہے وہ کچھ بھی کھاتے ان کی باڈی کو ورم کرتی ہے باڈی پھیل رہی ہوتی ہے وہ ایک الگ شکایت ہوتی ہے ایک ہوتی ہے باڈی میں چربی بڑھ جانا وہ موٹاپا کھیلاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کی باڈی سویل کرتی ہے نا ورم کرتی ہے تو ان کے کپڑے کبھی لوز ہو رہے ہوتے ہیں کبھی ٹائٹ ہو رہے ہوتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہمارے تو پرانے سے پرانے کپڑے بھی آگئے پھر کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے نئے بنایا تھے وہ بھی نہیں آرہی نہیں تو یہ ورم کیوں ہوتا ہے ورم ٹینشن سے بھی ہوتا ہے ڈپریشن سے بھی ہوتا ہے اور بادی چیزیں کھانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے خون کی کمی سے بھی ہوتا ہے اور جگر کی فیٹی لیور ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کہیں اس کے آپشنز ہوتے ہیں کونسٹیپیشن کی وجہ سے پیٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اکسل لوگ کا اور میدے میں برننگ جھلن رہتی ہو اکسل لوگ اس کو ختم کرنے کے لیے کافی جو ہے پروٹین کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے دھو دھو ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے بوڈی سوائل بھی کر رہی ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ آج کل ہمیں جتنا آرام مل رہے ہیں ہم اتنے لیزی ہوتے جا رہے ہیں پہلے فوٹبارد پہ آپ دیکھتے ہوتے تھے ہیں پارکس بھی ہوتے تھے تو لوگ کافی ووک کرتے تھے تھوڑا سا کام ہوتا تھا وہ فوٹبارد پہ پیزل چل کے جا رہے ہوتے تھے اکسل باہر کی کنٹریز میں آپ نے دیکھو کہ فوٹبارد پہ زیادہ رش ہوتا ہے بجائے ٹرافک کے اتنا تو اس لیے ووک کرنا جب چھوڑیں گے تو یہی کچھ ہوگا آپ ووک کریں آپ کھانا پینہ کھائیں کوئی ایسا ویک نہیں ہوتا جس میں ہم روٹین لائف پر بات نہ کریں یا یہ نہ کہیں کہ آپ ووک کریں اور اپنی روٹین لائف پر بہتر کریں لیکن ہم سنتے ہیں ہم عمل نہیں کرتے اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو نہ صرف آپ کو اپنے مو پر زف لگانی پڑے گی بلکہ آپ کو آپ کو ہلزل بھی کرنا پڑے گا آپ کو موومنٹ کرنی ہوگی آپ کو ایکسیسائز نہیں تو اٹلیس ووک تو آپ کر سکتے ہیں تو پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں اچھا اور ایج بڑھ رہی ہوتی نا ہماری اور ہم جب انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتے تو وہ کہتا ہے اب میری ہڈیاں بوری ہو گئی ہیں اب میں کیا چلوں بلکہ اس وقت آپ کو زیادہ سوارت ہے کہ آپ اپنی ہڈیوں کو جو ہے وہ موومنٹ میں رکھیں بلکل رکھنا چاہیے ووک کرنا چاہیے ووک اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں آپ کوشش کریں کہ کم سے کم بیس منٹ کے تو ووک کر لیں اپنے لئے بیس منٹ نکال گئی کیا چاہیے آپ ووک کرتے ہیں بلکل کبھی کبھی ٹائم ملتا ہے میں کرتا ہوں اچھا کیا ٹائم آپ کے لئے پریفاریبل ہوتا ہے صبح مارننگ ووک ہوتی ہے یا شام میں شام میں ہوتی ہے شام میں ووک کرتا ہے شام میں تقریباً پانچ چھے بجے کے درمیان ایک آدھا گھنٹہ نکال لیتا ہوں میں پھر اس کے بعد میری دوبارہ کلینک ٹائم شروع ہوتا ہے کیونکہ مجھے بیچ میں ایک گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے تو میں اس میں ووک کرتا ہوں اپنے لئے ٹائم نکالتا ہوں میں کچھ مارکٹ میں بھی جانا ہوتا ہے اپنے لئے خریداری بھی کرنی ہوتی ہے لیکن میں جب خریداری کرنے بھی جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹیلتے ہوئے نہ جاؤں میں ووک کرتے ہوئے جاؤں تاکہ اس کو بھی میں ووک میں کاؤنٹ کر لوں کیونکہ ووک کی سپیٹ ہونی چاہیے ایک منٹ میں باسٹ کدم میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک منٹ میں باسٹ کدم کے ساپ سے جاؤں اس مارکٹ تک جاؤں یا اس جگہ تک جاؤں تو آپ کے مارکٹ قریب ہوگی نہ گیا نہیں نہیں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہے آپ اپنی گاڑی تھوڑے سے فاصلے پر وہاں روک کے اتر جائیں میں آپ کو بتاؤں یہ ہماریاں ہی ہیں شاہی نظام ورنہ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں پاکنگ الگ ہوتی ہے مارکٹ دور ہوتی ہیں آپ پاکنگ میں گاڑی پاک کر کے پھر آپ ووک کر کے جاتے ہیں مارکٹ ہم تو کہتے ہیں دکان کے سامنے گاڑی کھڑی ہو ہم بڑے نواب لوگ ہو گئے تو اس وجہ سے پھر بماریاں بھی ہیں ایسا ہی ہے شاہسہ ہمارے پاکنگ جو ہیں وہ ایڈیاز خالی ہوتے ہیں اچھا جہاں پہ پاک کر رہے ہوتے ہیں نمبر ہے 0213-222-070 آپ کال کیجئے مٹاپے کی حوالے سے آج ہم بات کریں کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ ضرور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں شاہسہ اب یہ بتائیں کہ ایک جو لفظ آیا ڈائٹنگ کا جس پر بڑے لوگوں نے بہت سارے پروگرامز بھی کیے ہم نے بھی کافی اس پر نشستیں کی ڈائٹ کرنگی جو آپ چیزیں لے کر آئیں یا جو آپ ہرپز بتاتے ہیں اس کے ساتھ آپ بھی کچھ چیزوں کو منع کرتے ہیں کہ ڈائٹ میں وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کھانا پینہ بند کر کے جو وزن کم کرتے ہیں وہ بات میں پھر بڑھ جاتا ہے آپ کھانا پینہ جاری رکھ کے وزن کم کریں اس کے ساتھ ہم ایکسرسائز بتاتے ہیں کہ واپ کریں آپ پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں کوشش کریں کہ ایک دن میں سولہ گلاس پانی پیا کریں ہر آدے گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد آدھا گلاس ایک گلاس اس طرح کر کے رات تک کم سے کم پندرہ سولہ گلاس ہو جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کا یورین بار بار پاس ہوگا تو اس میں آپ کا کافی کیلوریز جو ہیں وہ نکل رہی ہوں گی اور واک کرنے سے یہ ہے کہ آپ کی باڈی ایکٹیو ہو رہی ہوگی باڈی ٹائٹ ہو رہی ہوگی اور اس میں یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو جیسے ورم ہو جاتا ہے یہ پرابلم بھی دھور ہو جاتی ہے بعضی چیزیں اس لیے ہم لوگ منع کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ ورم ہونے کے چانسیں زیادہ ہوتے ہیں جو چربیہ لی چیزیں ہوتی ہیں وہ لیور کے گرد چربیہ آ جاتی ہے جس سے موہ کڑوا رہنے لگ جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ خون کی کمی ہوتی ہے اور بلغم بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ویڈ گین ہوتا ہے اکثر لوگوں کو اس میں یہ ہے کہ کونسٹیپیشن رہتی ہے اب کونسٹیپیشن جو ہے ایک کونسٹیپیشن سے کئی اور پرابلمز جنم لے لیتی ہیں اس میں یہ ہوتے پائلز ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے پیٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے بوڈی ہیٹ کرنے شروع ہو جاتی ہے کلر ڈیم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ تو پھر کونسٹیپیشن کا علاج بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آخر کونسٹیپیشن کا جو ہے وہ کیا علاج ہے ایک کالر بھی ہے السلام علیکم مجھے اپنے شوہر کے لیے بات کر لیے آسر جی بتائیے سوال میرے ہزبین نے ان کا ویٹ تھوڑا بڑا ہوا ہے اور کیا کہ ان کے سیدھے ہاتھ میں بہت رہتا ہے اور ان کو اینہ مورو کا بھی مسئلہ ہے اور تاکھوں میں بہت درہتا ہے تو اس کے لیے کچھ بتا دیں یا بتا دیں نہیں ناظراباد میں ہی رہتی ہوں میں ان سے ملے تھی ان کو لے کر آتی ابھی تو وہ گئے ہیں ایک مہینے کے لیے اسلام آباد کام کے شکر میں آسر ٹھیک ہے آسر میں کام کرتے تھے ہی کام کرتے تھے تو وہ افتھوڑ دیا ہے ان کو بڑک میں ہوتے تو ان کو نہیں تکلیف ہوتی ہے آت میں سکرات میں زادہ ہوتی ہے آچہ آپ نے کہا رائٹ ہینڈ میں درد رہتا ہے اور ان کو موروں کی بھی تکلیف ان کو بڑک پیسر کیا ہے شگر تو نہیں ہے کیا کہ میں دوائی دی ہوئی ہے ان کو لے کر بھیجائے ہکیمی کی دوائی ہے وہ لیکن آپ سے جیر میں چاری جو دکھ ساپ سے کب ملوں میں آ جائیں گے مجھے اپنا نمبر بتا دیں آپ ایم سی آر سے نمبر لینے چاہے آپ کو میرے جو پروڈیوسر ہیں آپ کو نمبر دے دیں گے یہ بتائیے بلیڈ پرشور یا شگر تو نہیں ہے آپ کے حسنے نہیں شگر نہیں ہے ان کو بلیڈ پرشور اور نورمال ہے زیادہ نہیں ہوتا آچہ ٹھیک ہے آکے شکریہ 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 بہت شکریہ جی شاہد صاحب دیکھیں ان کے مورے ہلے ہوئے اب مورے ہلنے کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ لیزی ہو جاتی ہیں کہیں جانے کو دل نہیں کرتا آزادہ تر گھر پہ آتا ہے اسیدہ بیٹ پہ لیڈی آتی ہیں اور ایسے پیشنٹ کو ہمیشہ جھکنے کا کام نہیں کرنا چاہیے اچھا انہوں نے کہا جو وہ کام کرتے رہے ہیں وہ وزن اٹھانے کا ہے اس کی وجہ سے مورے ہل گئے ہیں یہ ایسے پیشنٹ کا ویٹمن ڈی تھری بھی کم ہو جاتا ہے اور کمزوری بہت زیادہ فیل ہوتی ہے ایک بوٹی آتی ہے ازگنہ گوری پچاس گرام اور سفید موسلی پچاس گرام ان دونوں کو ملا کر پاورڈر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ایک چاہ والا چمچ شام ایک کب دول یا پانی کے ساتھ لیں اور یہ لگتار دو مہینے تک استعمال کریں اس سے ویٹمن ڈی بھی پورا ہوگا اور ایک ایک ہڈی میں سے درد بھی ختم ہوگا اور اس کی فیزیو تھرپی کروائیں تاکہ ان کے مورے اپنی جگہ پہ آجیں اور جھکنے کا کام نہیں کرنا جیسے کوئی بھی چیزے جھک کے اٹھانا یا گھر پہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں یا گلی میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ نا کوئی چیز خرید رہے بھی ہوتے ہیں تو ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں بس وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں آپ تو لات سوچ رہے ہوں کہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی کہ ان کے رائٹ ہینڈ میں درد اب بیٹ گیا ہے درد نہیں جاتا مورے ان کے ہل گئے ہیں اب دیکھیں وہ لوگ جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کام کیا ہوگا کہ آج ان کی ہڈیاں آگے مورے ہل جانا ہے ایک مضبوط ہڈی ہے رب کا بنایا ہے ایک سٹرانگ جو ہے وہ سٹرکچر ہے وہ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو ایک شخص کے پیچے کتنی محنت ہوگی پھر بھی دیکھیں مرد بچارہ میں بچارے کے لئے اس میں استعمال نہیں کروں گے ہاں میں سلام ضرور پیش کروں گے ان تمام لوگوں کو چاہے وہ مرد ہیں یا وہ خواتین ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے کام کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ حلال روزی کی تلاش میں اور رب بھی ان کی مدد کرتا ہے باقی یہ تقنیفیں اللہ سب کو اپنے حفوظ رہتے ہیں اور ان کے حل کے لیے ہم یہاں موجود ہیں سب ایک اور بھی بات بتائیے یہ جو موروں کا ہل جانا ہے یا جوڑوں میں درد رہنا ہے یا برم رہنا ہے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے گھسنے لگ جاتے ہیں اس کے لئے کوئی اس کے لئے کوئی علاج موجود ہے بلکل ہے اس کا علاج موجود ہے دیکھیں جو مورے ہل جاتے ہیں یہ اکثر لوگ کچھ عرصہ پہلے گر جاتے ہیں ان کو بیک پر چوٹ لگتے ہیں جو نہ گرے ہو تب بھی وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کمزوری کے وجہ سے ناف بھی ہل جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ گر جاتے ہیں یا مورے ہل جاتے ہیں ان کے ڈسٹ جو ہے وہ انبیلنس ہو جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمر سے لے کے پیچھے پیچھے گھٹنوں تک درد آتا ہے اور اس کے علاوہ جب اس میں ظلم یہ ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگوں کا گھٹنوں میں یعنی میچ وائنٹس میں گیپ آ جاتا ہے یہ ارثریٹس پین ہو جاتا ہے چلتے ہیں تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے ہم بات کر رہے تھے دونوں کا ٹویٹمنٹ جانیں گے آپ کا ڈسٹ بریک میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان ہمارے ساتھ مورون ہیں وزن کم کرنے کی خواہش ہر مرد اور عورت کو ہے آج کے دور میں ہر شخص چاہتا ہے جب شیشے کے سامنے کھڑا ہو تو وہ اپنے آپ کو بہت اچھا دیکھیں آپ کتنا ہی اچھا جوڑا پہن لیں آپ کتنا ہی اچھے تیار ہو جائیں اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے تو پھر کہیں نہ کہیں آپ اپنے اندر گلڈ فیل کرتے ہیں اب تیار ہو کے جائیں گے سب کہیں گے جوڑا بہت اچھا ہے لیکن اگر تم تھوڑا اور پتلا ہو جاؤنا تو تم زیادہ اچھا لگو گے تو اس لیے یہ صرف فیشن کے لیے نہیں بلکہ اپنی صحت کے لیے اپنی زندگی کو آنے والے وقت میں بہتر گزارنے کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ پتلا نہ رہے لیکن صحت من ضرور ہو اور فیٹ جو ایکسٹرا فیٹ ہے وہ آپ کی باڈی پر نہیں ہونا چاہیے سب پہلے جو ہیں وہ لوگ جو ہیں اب بہت لوگ ہیلتھ کانشیس ہو گئے خیال رکھتے ہیں پہلے جب آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے تھے تو آپ چھوڑ جاتے تھے ہر چیز کو کہتے تھے بس اب تو بوڑے ہو گئے ہیں وزن بڑے کچھ بھی آپ کیا کرنا ہے لیکن دو یوں تنک کہ جب ہم آگے بڑھ رہے ہوں تو ہمیں اور خیال کرنا چاہیے بالکل زیادہ کرنا چاہیے اور میں جہاں میں جاتا ہوں میں ڈیفینس میں ہی رہتا ہوں تو یہاں پہ جو پارٹس ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے گا کہ اولڈ یعنی ففٹی سے پلس ففٹی پلس کے لوگ سب سے زیادہ وک کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے اولڈ ففٹی پلس ہیں نہیں ففٹی پلس سے زیادہ آج سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جو لوگ ہیں وہ ووک کر رہے ہوتے ہیں اپنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں ینگ بھی کر رہے ہوتے ہیں سب کر رہے ہوتے ہیں کیوں کہ ان کے باس اپنے لیے وہ ٹیم نکالتے ہیں وہ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں آج کل لوگ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے ہیں اپنے کام سے پیار کرنے شروع ہو جاتے ہیں بالکل کام کرنا چاہیے اور امانداری سے کرنا چاہیے لیکن اپنا اس کے ساتھ اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے کیونکہ خود ہیں تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں اگر خود نہیں ہوں گے تو بیکار ہے اور اس سے بڑھ کر یہ آپ ایک احساس دوسروں کا بھی کریں جو لوگ آپ کے ساتھ رہ دیں کیونکہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کل کو کوئی مسئلہ ہو گیا اور آپ بیٹھ پر بیٹھ گئے یا آپ نہیں اپنا کام کر سکے تو پھر آپ دوسرے کی ذمہ داری ہیں اور آج کے دور میں کوئی بھی کسی کی ذمہ داری نہیں بہتر طریقے سے اٹھا پاتا لوگ کوشش کرتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ لوگ نہیں نبھاتے وہ کوشش کرتے ہیں لیکن جو اللہ خود اپنے انسان کو ہاتھ پر سلامت رکھے وہ بات جو ہے وہ الگ ہوتی ہے اس لئے اپنا خیال آپ ضرور کریں جسے اب کونسٹیپیشن کیا علاج ہے ہرپس میں دیکھیں کونسٹیپیشن اور پلس ویٹ کا بڑھ جانا ساتھ میں یہ دونوں کا حل میں چار چیزیں اکثر بتاتا رہتا ہوں اس میں یہ ہوتی ہے کہ چار چیزوں میں برگ سداب برگ سداب کلونجی ترپھلا یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام اور اجوائن کے پتے بیس گرام ان کو ملا کر باریک پاورڈر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ناشتے کے بعد ایک چاہ والا چمچ رات کھانے کے بعد سادہ پانی کے ساتھ لیں اس سے کونسٹیپیشن بھی دور ہوگی گیسز بھی دور ہوں گے اور فالتو چربی کو بھی یہ کم کرے گی جیسے پیٹ بڑھا ہوا ہو اور گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہو پسینہ بہت زیادہ آتا ہو بوڈی ہیت کرتی ہو اور بے ڈول بوڈی ہو تو انشاءاللہ یہ سلم کر دے گی اچھا اور اگر آپ کو مٹاپا نہیں ہے صرف کونسٹیپیشن ہے تو بھی آپ اسی کو دیکھیں اگر مٹاپا نہیں ہے صرف کونسٹیپیشن رہتی ہے تو کالی ہڑ کالی ہڑ کالی ہڑ اسے پاوڈر بنا لیں اور آدھی چمچ چائے والی رات کو سوتے وقت سادھا پانی کے ساتھ لیں ایک تیم روزانہ لیں آپ دیکھیں گا اس کا بارہ گھنٹے میں ہی اس کا ریزرڈ لیں اوکی نہ کوئی لوز موشن کرے گی نہیں کونسٹیپیشن کو توڑ دے گی کالی ہڑ کالی ہڑ رات کو لینے ہے رات کو سوتے وقت آدھی چائے والی چمچ سادھا پانی سے اوکی موشن کرے گی تو پھر ایسا ہوگا ایسا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے ایک کالر بھی ہے اسلام علیکم ہلیو ہلیو ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم کون بات کری ہے کون بات کری ہے جی نامرا بودھائی ہوں لہاوک سے جی کہی ہے آمرا صاحبہ میرا مسئلہ یہ کہ میرے سویس پہ نا وہ پل بیری بل گئی ہے اچھا وہ جو وائٹ وائٹ سے سپورٹ سے آجاتے ہیں ہاں ہاں وہ بل گئی ہے میرا موٹاپا بھی ہے بلڈ پینٹ سے بھی ہے موڑے کا مسئلہ ہی ہے اچھا تو آپ کے چہرے پہ ہیں ہیں پوری بوڈی پر ہو گیا ہے اچھا تو چہرے پہ ہیں ہاتھوں پہ ہلکا 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 ہو گیا اچھا تو آپ نے اس کے لیے کچھ کیا ہے ڈاکٹر وغیرہ کے پاس گئی ہیں آپ ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اور آپ نے کہا آپ کو موڑوں کی شکایت ہے اور کیا پروبم ہے وہ موڑاپا بھی ہے موڑوں میں گیت ہے موڑوں میں آپ کی گیت ہے نوڑای ٹامر صاحبہ ہم آنے آر ڈسکس کرتے ہیں آپ پروگرام دیکھیں اچھا ٹھیک ہے آپ کی قول کا لوگوں کو ملٹپل ڈیزیز ہیں بہت زیادہ ایک کی وجہ سے دوسرا مسئلہ موڑوں کی شکایت ان کو ہوتی ہیں یہاں بہت کمزور لوگ دیکھیں میں نے بہت موٹے لوگ دیکھیں یہ دو شکایتیں ہوتی ہیں دیکھیں جس طرح سے ابھی میں نے ایک نقصہ بتایا تھا کہ آتھرائٹس پین اور ساتھ میں موروں کے شکایت شاٹیکہ پین ان سب کا حل صرف چار جڑی بوٹیوں میں ٹھیک ہے اکثر لوگوں کے گھٹنوں میں جب گیپ آتا ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ آپریٹ کر کے تبدیل ہوگا تو اس کے لئے میں نے ایک بہت اچھی ایک ٹپ بتائی تھی جس سے ویورز نے بہت سراہا تھا لوگوں نے استعمال کی ہمیں بہت شکریہ ادا کیا اس کی چار چیزوں کے نام ہیں سنگھاڑا سنگھاڑا پچاس گرام چوب چینی پچاس گرام اسگن ناغوری پچاس گرام سورنجان شیری بیس گرام ان کو ملا کر پاورٹر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ایک چاہ والا چمچ شام کھانا کھانے سے پہلے ایک کب دودھ یا پانی کے ساتھ لیں یہ لگتار دو مہینے تک استعمال کریں ہر قسم کا درد ہوگا جیسے شوٹی کا پین ہو موروں کا درد ہو یا گھٹنوں کا درد ہو انشاءاللہ ان تمام کے لئے یہ بہت بہتر ہے تو یہ آپ ضرور استعمال کیجئے گا پھر آپ شیع بھی کیجئے گا اکثر لوگوں کو ورم کی شکایت رہتی ہے پوری باڈی سوجن سوجن سی ہو رہی ہوتی ہے وہ موٹاپا نہیں ہوتا تو تمام باڈی کے جہاں خڑا سا ہو جاتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لئے مکو دانا آدھی چاہ والی چمچ اور کاسنی کے بیج آدھی چاہ والی چمچ ایک گلاس پانی کے اندر رات کو ڈپ کر دیں رات بر پڑھا رہے صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں یہ لگتار مہینہ پینتالیس دن تک استعمال کریں تمام باڈی کی سوجن بھی اتر جائے گی اور فیٹی لیور بھی دور ہو جائے گا اچھا انہوں نے وہ وائٹ سپورٹس کا بھی پوچھا تھا پہلے کالر شامل کر لیتی ہوں سلام علیکم ملک 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 مالسلام جی کون ہے مارے ساتھ جی میں نادیہ بول رہی ن کشاور پہ کون بات کری ہے نادیہ بول رہی ہے جینا دیا کہیے میرا مصوری ہے کہ میرا vare ہے 48 اور میرا 8 ہے 36 بچے ہیں میرے 3 میں بہت رہا ہی نہیں اس طرح آئے تو بوتر لائن پہ رہے نہیں آپ کا بڑی ڈسٹورشن ہے میں سوال نہیں سمجھ پاری کیا آپ نے کہا آپ کا ویٹ ہے 48 اور ایج ہے آپ کی 36 جی جی میں مرد ہوں نا 3 بچے ہیں میرے ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو بیمار بہت زیادہ میں رہتی ہوں تو اس وجہ سے میں نے کہا میں نے شوگر پیس کروایا تو وہ بارڈر لائن پر رہنا اچھا تو میں نے حکیم صاحب سے مشاہ دینا ہے کہ میں کیا کروں کیا چیزی اس کروں کہ مجھے ہو نہیں ہے ملکہ اچھا اور آپ کی ہائٹ کتنی ہے ہائٹ میری دخیر میں صالح سے 4 چھئی چھتے ہیں اچھا کیونکہ 48 اگر تو ہائٹ کے حساب سے یا انڈر ویٹ ہوں گی یا جو بھی ماملہ ہے شاہ صاحب سے ہم ڈسکس کرتے ہیں تھانکیو سو مچ آپ کی کول کا اچھا 48 کیجیز ان کا ویٹ ہے اگر 5 فیڈ یا 5.2 ہے تو پھر تو یہ انڈر ویٹ ہے لیکن انہوں نے کہا 4 سمتنگ ان کی کوئی ہائٹ ہے تو پھر میرے خیال سے ویٹ تو بلکل صحیح ہے ان کا ٹھیک ہے آہا بلکل صحیح ہے تو لیکن یہ سمجھ نہیں پھا رہے تھے انہوں نے کہا شگر جو ہے وہ بارڈ لائن آیا ہے بارڈ لائن لیکن آکے آواز ایسے کٹ کٹ کے اور انہوں نے کہا مجھے کمزوری بہت ہے میں بیمار بار بار ہو جاتی ہوں ہم 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 قوت ہے مدافیت کا میں ہم 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 ہاں اسی صورت میں آپ ان کو چاہیے کہ پہلے اپنا پراپر چیک اپ کروائیں ٹھیک ہے اگر خون کی کمی بغیرہ رہتی ہو یا کوئی ایسی پابلم رہتی ہو تو ایک جڑی پوٹی ہے سنگھاڑا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اس میں کیلشیم بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے انرجی بھی بہت ہوتی ہے اسے پاورڈر بنا کر ایک چاہ والا چمچ ایک گلاس دودھ میں ملا کے ایک ٹیم روزانہ لیں گے انشاءاللہ ان کی قوت مدافیت بھی بڑھ جائے گی اور یہ ایکٹیف بھی ہو جائیں گی اور خون کی کمی بھی پوری ہونا شروع ہو جائے گی تو بس یہ سنگھاڑا ہے صرف ایک چیز سنگھاڑا اسے پاورڈر بنا لیں پنساز شاپ سے مل جائیں گی لیکن وہ دیکھ کے لیجے کہ اس میں سراخ نہ ہو سراخ والے سے کیا ہے سراخ والا ہوتا ہے وہ ڈنگ لگا ہوا ہوتا ہے اوکے فریش لینے انہوں نے پنساز سے اس کا فیزن بھی تھا کچھ عرصے پہلے میں خالصے رمضان سے پہلے نہیں پنساز میں یہ ہے کہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ فریز کیا ہوتا ہے خوش رہیں یہ تو انشاءاللہ ویسے ہی یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور شاہد صاحب کیا وائٹمن ڈی تھری بھی چیک کر آ لیں ان کو وائٹمن ڈی تھری چیک کروانا سے یہ اگر ان کو بیک پین وغیرہ زیادہ رہتا ہو عام طور پہ بھی جب بچے جب جنگ ہو جاتے ہیں ان کو عام طور پہ بھی شکایت رہنے لگ جاتی ہے کمر میں درد ہونے کی تو اس کو دور کام نسوانی پرابلم کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے تو عام طور پہ جو کمزوری یا کمر میں درد رہتا ہو تو اس کی تین چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہے نشاستہ گندم نشاستہ گندم سنگھاڑا اور کمر کس یہ تین چیزیں پچاس پچاس گرام لے کے مکس کر لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ایک چاہ والا چمچ شام ایک کب دودھ یا پانی کے ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگوں کو یہاں ناف کے نیچے یہاں پہ درد درد سا رہتا ہے ورم رہتا ہے تو وہ ارکے مکو ایک کب صبح ایک کب شام ایک اور کولر اسلام علیکم علیو علیکم سلام جی کون ہے ہمارے ساتھ میں شہر محمد کا لرسجدہ سے گھر رہا ہوں جی شہر محمد صاحب کہیے وہ پہلے بیاند کھا چکے ہیں لیکن میں سن نہیں سکا موٹاپا بہت زیادہ ستینہ آنا اور پاؤں جلنا آپ کو کونسٹیپیشن تو نہیں ہے کبس تو نہیں رہتا شہر محمد صاحب آپ کی تی وی کا مولینو بنکا ہے تکریر کرتی ہے اونکہ رہتی ہے آپ کو شگر وغیرہ کا پرابلم ہے شگر یا بلڈ پریشر نہیں شگر ہے نہ شگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے کچھ بھی نہیں ہے حسنا سنے تی وی سے آپ کو بتاتے ہیں جی شہر محمد صاحب میری ریقویس سے کہ آپ کو کال کرتے ہیں ہمیں پتے ہیں بہت مسکل سے کال ملتے ہیں اب تی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ بہتر آپ کا سوال جو ہے وہ ہم سن سکے دیکھیں کونسٹیپیشن کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس کے لیے جو میں نے ابھی چار جڑی بوٹیاں بتائی ہیں اس میں ہے برگے صداب کلونجی ترپھلا برگے صداب کلونجی ترپھلا یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام اور اجوائن کے پتے بیس گرام ان کو ملا کر پاوڈر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ناشتے کے بعد ایک چاہ والا چمچ رات کھانے کے بعد سادہ پانی کے ساتھ یہ لگتار دو مہینے استعمال کریں ان کا پسینہ آنا گبرات بیچینی ہاتھ پاؤں کا جلنا اور وزن کا بڑھنا قبض رہنا یہ سب دور ہو جائے گی اجوائن کے پر پتے اجوائن کے پتے ہوتے ہیں سیٹس گرام ہوتے ہیں پتے لینے تو یہ چیزیں بڑی خاص ہوتے ہیں بلکہ پتوں میں سے بھی اجوائن کی خوشبو آتی ہے آتی ہوگی دیفنیٹلی ایک اور کولر ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم السلام کون ہے ہمارے ساتھ میں سیما بات کر رہی ہی دوکٹر صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے کونسٹیپیشن بہت رہتی ہے میں شروع سے رہتی ہے ابھی بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے اور میں اسپاگول استعمال کرتی ہوں یا ہکمیبتک زبا بھی لیے لیکن اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو اور آپ کا ویٹ میرا ویٹ سیونٹی ہے اور مجھے شوگر ہے کونسٹیپیشن بھی ختم اور آپ کا ویٹ بھی کم ہوتا ہے توڑا بہت ہے تینکیو سو مچ آپ کی کول کا جی سا سام یہ جو ابھی میں نے نقصہ بتایا ہے برگے سداب کلونجی ترپھلا اور اجوائن کے پتوں کا یہ بھی استعمال کر سکتی ہے ان کا کوئی نقصہ نہیں ایک بھر سے بتائیے کیونکہ میں بھی انہوں نے پرپورشن نوٹ نا کیا ہو ان کے لئے نقصہ ہے برگے سداب برگے سداب کلونجی ترپھلا یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام اور اجوائن کے پتے بیس گرام ان کو ملا کر پاورڈر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ سبح ناشتے کے بعد ایک چاہ والا چمچ رات کھانے کے بعد سادہ پانی کے ساتھ دو مہینے تک استعمال کریں انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اوکے جناب ایک ہماری کولنٹ تھی آمرا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کمزوری بہت ہے اس کا شاہ صاحب نے بتایا ان کو انہوں نے کہا کہ مجھے وائٹ سپورٹ پڑ گیا ہے فیس پر اور ہاتھوں پر اور انہوں نے دوا بھی استعمال کیلئے کہ نوملی کہتے ہیں کہ اس کا بہت پرابلم ہوتا یہ ٹھیک نہیں ہو پا تھا دیکھن ان کے ساتھ اور بھی بہت زیادہ سولیشنز ہیں ان کا پی پی بھی ہائی رہتا ہے تو یہ پرابر اپنا چیک اپ کروا کے دوا لیں اور ایک بی جاتے ہیں باپچی اچھا انہوں نے بی پی کا نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا شگر میری بارڈر لائن پر بارڈر لائن پر لیکن بی پی ہائی رہتا ہے یہ کہا تھا انہوں نے تو اس کے لیے یہ ہے کہ باپچی یہ کیا ہوتا ہے باپچی ایک بلیک بلیک سیڈز ہوتے ہیں اوکے اس کا تیل مل جاتا ہے پنساریوں کے پاس باپچی کا روغن روغن ہے باپچی اسے آپ اپنے برس کے نشانوں پر لگائیں اور کم سے کم دو چار مہینے تک لگائیں چہرے پر بھی کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آستے آستے وہ اسکن اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے اور ایک بیج ہوتی ہے جس کی دھونی دیتے ہیں گھر پہ اسے ہرمل کہتے ہیں کالا دانا بھی کہتے ہیں دھونی دیتے ہوتے ہیں گھر پہ اس کی ایک چھٹکی میں جتنی آتی ہے وہ صبح نہار پیٹ پانی کے ساتھ کھائیں کم سے کم دو چار مہینے تک یعنی پانچ بیج روزانہ سے اچھا یہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر والوں کی دونوں چیزیں کیونکہ اگر اور لوگوں کو بھی پرابلم ہے تو وہ ضرور اس پوملے کو اپنائے ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے سلام وزن کو اپنے کنٹرول کیجئے کم نہ کیجئے آپ کو دوبلا ہونا یا پتلا ہونے کی کوئی بھی سجیشن نہیں دے رہا آپ ایک اچھی ہیلڈی لائف بجارہیں آپ کو تھکن محسوس نہ ہو آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں جسم میں تکلیف نہ ہو یہ بیسیکلی ایک ہیلڈی لائف سٹائل ہوتا ہے جس سے آپ کو اپنانا ہے اور وزن کم کرنا ہر انسان چاہتا بھی ہے اچھا وزن کچھ لوگوں کا کم ہو جاتا ہے لیکن ان کا چہرہ جو ہے وہ ویسی تھوڑا بڑا لگ رہا ہوتا ہے یا چہرہ جلدی کچھ لوگوں کے چہرے پر مٹا پا جاتا ہے یا ڈبل چین کا پروبلم ہوتا ہے اس کا کوئی حل ہے بلکل ہے دیکھیں ایک بہت لوگوں کا یہ ڈبل چین ہو جاتی ہے بہت لوگوں کا فیس گول بڑا پھولا پھولا سا لگتا ہے گول گول سا لگتا ہے اور بعض لوگوں کی یہ گھردن بڑی ہوتی ہے بعض لوگوں کی پیچھے کی جگہ بڑی ہوئی ہوتی ہے یہاں پر فیٹ زیادہ آتا ہے فیٹ زیادہ ہوتا ہے اس سے اٹھ جاتا ہے تھوڑا سا کافی گول سا اور یہ جب کم ہوتا ہے اکسل لوگوں کا یا اکسل لوگوں کو ورم کی وجہ سے اپنڈ ڈاؤن رہتا ہے تو بوڈی میں لوس پن آ جاتا ہے لٹکا ہوا جاتا ہے پیٹ یوں نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے چلتے ہیں سانس پھولتا ہے ان کا اس کی وجہ سے ان کا فیٹی لیور بھی ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھیں ایک نقصہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ چائے پیتے پیتے اپنا وزن کم کریں اوکی وی نیچ تو یہ آپ ابھی جو خابز آئیں جو آپ بتائیں گے اس سے یہ ہے کہ ڈبل چن بھی ختم ہو جائے گی ورم سوجن بھی ختم ہو جائے گا پیٹ ہو ہپس ہو تھائیس ہو گردن کے پیچھے کی چربی ہو یہ بھی کم ہو جائے گی چلتے ہیں سانس پھولتا ہو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ گیسز وغیرہ رہتی ہوں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی اس سے تو یہ دن میں ایک یا دو بار پیا کریں انشاءاللہ تعالی آپ مہینہ 45 دن کر کے دیکھیں اور اسی مہینے کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے کپڑے کتنے لوز ہوتے ہیں اوکی وی نائے زبردست اچھا تو یہ ہے چائے یہ چائے ہے بہت یہ یہ تقریباً ہر دکان پر اویلیبل ہوتی ہے اور کوئی اس میں مہنگی چیز نہیں ہے یعنی آپ اس کی پندرہ دن کی یا مہینے کی یا بیس دن کی جو اگر ٹی بنائیں گے تو کم سے کم میرے خال میں سو روپے کے اندر بن جائے گی اہا اوکی ایک اندازہ بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے اس میں یہ ہے گلے بخور گلے بخور ٹھیک ہے اوکی میں ابھی آپ کو یہ دے رہا ہوں گلے بخور یہ لوگوں کہتے ہیں اس میں تو کہیں چھوڑ نہیں ہے نہیں اسے گلے بخور کہتے ہیں اور یہ آدھی چاہے والی چمچ کم سے کم سوا کپ پانی کے اندازہ سوا کپ پانی چڑھانا ہے پانی چڑھانا ہے یہ بلکل بلکل صحیح ہے آدھی چمچ گلے بخور دو تکڑے لیمن گراس لیمن گراس لیمن گراس کے دو تکڑے اوکی یہ ہے پہاڑی پودینہ سفید پودینہ ایک ہارا پودینہ ہوتا ہے دیسی پودینہ سبزی والوں کے پاس ہوتا ہے یہ پہاڑی پودینہ ہوتا ہے لیکن یہ جس پنسار سے لیں گے آپ لے کے جائیں گھر جا کے پہلے اس کو ساف کریں کیونکہ اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ دیکھیں مٹی اڑے گی تھوڑی سی اس کو ساف کیسے کریں گے اسے جھاڑ لینا ہے اسے جھاڑ لینا ہے اس میں سے نکل جاتی ہے دھول دھول کی طرح مٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آدھی جمج آپ ان کو یعنی سوا کپ پانی میں ڈال کے اسے جوش دے دیں ٹھیک ہے اور ایک جو شاجہ ہے اتار دیں ایک کپ صبح دس ہیارہ وجہ ایک کپ رات دس ہیارہ وجہ بنا کے پیئیں یہ دن میں دو بار پینا ہے لکتار مہینہ پینتالیس دن پر کھانے کے بعد لینا ہے یہ کھانے کے بعد لینا ہے اس سے پوری بوڈی کا ورم بھی اترے گا اور ان لوگوں ان خواتین کے لئے بھی بہتر ہے جن کی اولاد نہیں ہیں ہاں اس میں اولاد پیدا کرنے کے صلاحیت بھی پیدا ہوگی اچھا یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ آپ ایک بار پھر ان سے بتا رہے ہیں ایک تو لیمن گراس لیا ہے آپ نے زیادہ مت لیچے کا اس سے کڑوا بھی ہو جاتا ہے جو ہے وہ آپ کا کاوا اس لئے تھوڑا کم آپ نے دو ٹکڑے لینا ہے گلے بخور آدھی چاہ والی چمچ پہاڑی پودینہ آدھی چاہ والی چمچ لیمن گراس دو ٹکڑے ان کو سوہ کپ پانی میں ڈال کے جوش دے دیں ایک کپ صبح دس ہیارہ وجہ ایک کپ رات دس ہیارہ وجہ بنا کریں یہ آپ کو دو کپ پینے ہیں دو کپ پینے ہیں اور کوشش کریں جیسے آلو چاول گو بی بڑا گوشت یہ چیزیں تھوڑا سا کم کھائیں اور جو بھی چیز کھائیں اچھی طرح چبا کے کھائیں اور کوشش کریں کہ جب بیٹ پہ جانے لگیں تو کم سے کم دو گھنٹے بعد کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد بیٹ پہ جا کے سنیں ایسا سسٹم نہ کریں کہ آپ بیٹ پہ ہی کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں بیٹ پہ ہی کھانا کھا رہے ہیں بیٹ پہ ہی سب کام کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہیں لیڈ گئے تو یہ لائیو سٹائل تبدیل ہونے سے اچھا ٹائم ہے کھانا کھا لینے والا مغرب کے بعد آپ کھانا کھا لینے والا بلکل آٹ و جہے تک کھانا کھا لینے لیکن ایسا ہوتا کہ دس گیارہ بجے جا کے لوگ کھانے کے لیے بیٹتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے لیے کی خبرت Thiٹ ٹائم تو کچھ لوگ ٹائم اللہ سے ہاتھ بیٹ پہ بیٹ پہن پہ میں کھانا کھالاپ کھانے ہیں پھر وہیں سواراتے ہیں ایسے روٹین میں تو یہی ہی حال ہوں گا bir Evang و уч sided السلام علیکم Olá السلام شازیہ یہ کہنا نے ہیSON م چلد لہور لہور سی سی گ hopes میرا سımı میرا پیٹی ہوئی تھی بیٹی گزNews نا ٹھیک ہے تو بیٹی میری اب چار سال کی ہو گئی ہے مجھے ابھی بھی یہی مسئلہ ہے مجھے پیٹ میرا خراب رہتا ہے اور دودھ میں انڈا کچھ نہیں گے سکتی تب سے اب تک نا اور کیسے کی بہت زیادہ کمی ہے تو میں نے پوچھنا تھا کہ میں کس طرح سے کیا لوں نا حجین صاحب سے پوچھنا تھا اچھا پیٹ کے لوس موشن رہتی ہے جن میں تین چار دفعہ جاتی ہوں اچھا 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 ٹھیک ہے رائی تھائنکیو سو مچ آپی والکر شاہ آ آ جی جسی رکس ان کی کیلشیم کی کمی ہے نا تو یہ سفید موسیolesome اور یہ دونوں چیزیں ملا کر پاؤر� بنا لیں ٹھیک ہے یہ پیٹ کے سسٹم کو بھی صحیح کریں گی اور پلس ان کی کیلشیم کی کمی کو بھی دور کریں گی ان دونوں کو ملا کر پاؤر بنا لیں اور آدھی چای والی چمچ صبح آدھی چای والی چمچ شام کو ایک گلاس دودھ میں ملا کے ٹھیک ہے استعمال کریں انشاءاللہ یہ تم پندرہ دن استعمال کافی ان کے لیے پیٹ بھی صحیح ہو جائے گا اور درد بھی ختم ہو جائیں گے کیلشیم بھی پورا ہو جائے گا جناب تو سفید موسیلی اور سنگھانا پاؤنڈر یہ دونوں چیزیں آپ نے مکس کر کے استعمال کرنی ہیں انشاءاللہ آپ کا پروبلم سہے ایک چیز انہوں نے بہت اچھی بتائی ہے کہ ان کے بچے اور یہ اکسر لوگوں کے جو ماںیں مدر فیٹ پر ہیں بچوں کو فیٹ کرواتی ہیں جو میں نے ٹوٹکے بتایا ہیں جیسے برگے صداب والا نوکسا یا یہ ٹی والا وہ استعمال نہ کریں مدر فیڈ والی نہ کریں یہ والا بھی نہ کریں اور دوسرا بھی نہ کریں کیونکہ پھر ان کا وزن کم نہیں ہوگا بچے کا وزن کم ہو جاتا ہے اور مدر فیڈ والی جو ہیں وہ ٹنڈا اور لوکی ایک ٹنڈا لے لیں اتنا ہی پیس لوکی کا چھلکوں کے ساتھ ہی کاٹھ کے اس کو پانچ گلاس پانی میں پکائیں اتنا پکائیں کہ ایک کپ پانی رہ جائے وہ ایک ٹیم استعمال کریں جو مدر فیڈ والی ہیں تو اس سے یہ ہے کہ ان کا وزن بھی کم ہوگا اس کا بچے سے بھی تعلق نہیں ہے اوکی رائٹ جناب تو یہ چیزیں آپ کو استعمال کرنی ہے اچھا شاہ صاحب ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کرے تھے جو جن کو آپ نے وہ وائٹ سپورٹ کے لیے بتایا تھا ایک دھونی بتائی نہیں کچھ کھانے کو بتایا تھا تو وہ ریپیٹ کر دی جائے اسلام علیکم مالیکم السلام علیکم السلام کون ہے ہمارے ساتھ مرسیس تاریک بات کرلی ہوں مرحلی ہمی ہاتیم صاحب پہ پوچھ پوچھ ما ہے پلیز مرسیس تاریک کہیے کیا پوچھنا چاہیے گی ایک تو بیٹی کا ایشو ہے اس کے اس کے بیٹی کا اس نے وہ جو سکسٹین کے ایج میں پوچھتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ بڑے خواب سے ہو گئے اور اسکین باری آنیون ہو گئی ہے وہ بہت دکھروں کو بھی دکھایا ہے اور بہت کچھ کچھ کروایا ہے تو اس کے لئے فیس سے بال آرہے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑھا نیکس کوششن آپ کا میرے اپنا ایشو ہے کہ میرے مستاریجز کی ہوتی ہے اس کے بعد میرے ویٹ بہت جان ہو گیا ہے اس وقت میں فورتی فائن کے قریب ہوں میرا ویٹ جو ہے وہ ایشی فائن میری ایش پورتی فائن میں بتایا ہے اوکے اوکے رائٹ تھانکیو سو مچ مستاریجز آپ کی کول کا اور شاہ صاحب جو ہے وہ آپ اپنا ایکسس بھی بتا دیں کیسے آپ تک وہ کیا جا سکتے ہیں آپ یہ پہلے بتائیں ان کا جو پرابلم ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب میرا وزن بھی بڑھ رہا ہے دیکھیں جو وزن یہ بڑھ رہا ہے تو یہ ٹی استعمال کر سکتے ہیں اس میں گلے بخور آدی چمچ پہاڑی پودینہ آدی چمچ اور لیمن گراس دو ٹکڑے اس کا سوا کپ پانی میں ڈال کے جوج دے دیں ایک کپ صبح ایک کپ شام بنا کے پیئیں کم سے کم مہینہ پنتالیس دن تک ان کا ویٹ کم ہو جائے گا جو بچی کا مسئلہ انہوں نے بتایا ہے کہ جس کے چہرے پر بلیک سپورٹس ہیں اور پیمپلز بھی تھے اس کو ختم کرنے کے لئے پنیر بوٹی پنیر بوٹی پانچ دانیں ایک گلاس پانی میں رات کو بگو دیں اور صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں ایک ٹیم روزانہ ایک مہینے تک اور لگانے کے لئے حسن یوسف سمندری جھاگ گلے انار گلے بابونہ یہ چاروں چیزیں دس دس گرام اپٹن سو گرام اور روغن خص ایک طولہ ان کو ملا کر پاوڈر بنا لیں اور جتنا لگانا اتنا ارکے گلاب میں پیس بنا کے پورے چہرے پہ گردن پہ لگا لیں پندرہ منٹ لگا رہنے دیں پندرہ منٹ کے بعد اگر دانیں نہیں ہیں تو اسے پانی کا سپری کر کے روب کر کے ایک منٹ دھولیں اور اگر دانیں موجود ہیں پیمپلز کے تو اس میں یہ ہے کہ اسے ادھا گھنٹہ لگائیں اور پھر دھولیں یہ ایک مہینے تک انشاءاللہ ان کا چرہ صاف ہو جائے گا ایک اور خالوں نے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام میں ناہید بات کر رہی ہوں جی ناہید کہی ہے میری اذن بھی آپ سے بات ہی تھی جی ناہید سارا آگا آئے ہوئے تھے تو لنپ نوڈ کے بارے میں میں بات کرنی تھی اسلام بھی میں بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا آپ ٹیسٹ وغیرہ میں نے پوچھا تھا کون سے کرواؤں تو آپ شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے میں نے کہا میں ان سے بھی پوچھ لیتی ہوں اصل میں میرے ٹیسٹ میرے سارے کلیر ہیں میرے ٹیسٹوں میں کچھ نہیں ہیں لیکن شاہ صاحب سے میں نے پوچھا تھا میرے گلے کے لنک نوڈ چوجھ رہے ہیں جس میں میں بہت عذیت میں ہوں مجھے کوئی میڈیسن نہیں کسی چیز سے مجھ آرام نہیں آرہا اور جتنی میں کوئی میڈیسن اگر کوئی استعمال کرتے ہیں تو مجھے زیادہ گلے میں تکلیف ہوتی ہے اور ایک سائے پر لیچ سائے پر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے گلے میں اوپر سے ہر پاس نظر کی آتا ہے نہیں ہوتی یہ گلے میں کوئی گٹھلی محسوس تو نہیں ہوتی ہے گلے میں جی گلٹی ٹائب تھی ایسے لگتا ہے گلٹیاں سے جیسے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے یہ پوچھنا تھا جی جی کہیں میں نے یہ پوچھنا تھا یہ انٹیپائٹک میں نے استعمال کسی تب سے یہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے پہلے نہیں تھا مجھے بلکل یہ چار مہینے ہو گیا ہیں اچھا میری بہن ایک چیز بتائیے گا کیا آپ کو اچانک سردی اچانک گرمی لگتی ہے ہاں جی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے آپ پرنک کے سامنے آئیے آپ کو ضرور بتائیں گے کوئی آپ کو جو ہے جو بھی فرابز میں اس کا حل آپ تک پہنچایا جاسا ہے کہ بہت شکریہ آپ کی قول کا جی ان کے لئے سب سے اچھی چیز ہے تخمے سرس تخمے سرس یہ تربوس کی طرح بیج ہوتا ہے یہ تھائریڈ گلینڈز کے لئے بھی بہت اچھی چیز ہے اسے پاودر بنا لیں تھوڑے کڑوے ہوتے ہیں یہ ایک چاہ والا چمچ صبح ایک چاہ والا چمچ شام یعنی صبح ناشتے سے پہلے رات کھانے سے پہلے یہ لگتار دو مہینے تک یا پینتالیس دن تک استعمال کریں آپ دیکھئے گا یہ پندرہ بیس دن میں ان کی آواز بھی صحیح ہو جائے گی گلے میں سے درد بھی ختم ہو جائے گا اور یہ جو گٹھلی گٹھلی سی بنی ہوئی ہے گلینڈز بن رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے تخمے سرس اس سے پاودر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ناشتے سے پہلے ایک چاہ والا چمچ رات کھانے سے پہلے اس تخمے سرس کے اندر سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ اس میں آئیوڈین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو اگر تھائرائٹ کا پیشنٹ ہے ان کے لئے تو سونا ہے یہ استعمال کریں بلکل بہت اچھی چیز ہے اگر ہائپو ہے یا ہائپو ہے یا ہائپر ہے یہ دونوں میں کام کرتی ہے دونوں میں مادیسن چینج ہو جاتی نا اس لئے لیکن اگر دونوں پرابلم پر سے اگر آپ کو تھائروائٹ ہائپو ہے یا ہائپر ہے تو آپ یہ والا نسخہ یہ پنجاب میں گلڑ کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے گلڑ کہلاتا ہے تو یہ انشاءاللہ اس کے لئے بہت اچھی چیز ہے اور میرے پاس لوگوں نے کال کر کے شکریہ دا کی ہے میں آؤں کی اسی طرف جو ہماری لیکن ہو سکتا ہے مس ہو گیا اس لئے میں ایک بار ریپیٹ چاہوں کی کہ آپ کر دیں ہرمل دانا جو گھر پر دونی دیتے ہیں کالا دانا بھی کہتے ہیں اس کے پانچ دانے یعنی ایک چھٹکی میں جتنا آتا ہے وہ صبح نہار پیٹ روزانہ کھایا کریں اور یہ لگتار چار پانچ مہینے تک انشاءاللہ یہ پھولویری وٹلاگو اس کے لئے بہت اچھی چیز ہے اور آپ نے لگانے کے لئے بھی آئل بتایا ہے اس کے لئے روغن باپچی اگر روغن باپچی نہ ملے تو برسینہ نام سے مل جائے گی اس کو برسینہ برسینہ یہ بہت اچھی مشہور برانڈ کمپنی کا بھی ہے وہ آپ لگا لیں جڑی بوٹیوں کا بنا ہوا ہے انشاءاللہ اس میں بہت اچھی چیز ہے آپ ایک بار ایک دو مہینے ٹرائی تو کر کے دیکھیں اور وہ لوگ جن کے نشان پڑ جاتے ہیں ہاتھوں پر چاہے جلنے کی ہیں یا اکثر لوگوں کے جو ہے وہ پہلے تو پرانے دور میں وہ سٹیچز لگایا جاتے تھے تو اب تو بلکل وہ ڈیزولف ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے سٹیچز کے بھی نشان ہوتے ہیں یا چکن پاکس کے ہیں یا جلنے کے نشان ہیں اس کے لئے بھی کوئی حل موجود ہے دیکھیں اس ٹائپ کے جو پرانے نشان ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے آپ وہ حسنی یوسف آکاش بیل گلے انار گلے بابونہ سمندری جھاگ حسنی یوسف گلے انار آکاش بیل گلے بابونہ سمندری جھاگ یہ دس دس گرام اور اپٹن سو گرام اور روغن خص ایک طولہ ان تمام کو ملا کر پاوڈر بنا لیں مکس کر لیں پھر جتنا لگانا ہو اتنا دودھ میں پیس بنا کے اپنے متاثرہ جگہوں پر لگائیں پندرہ بیس منٹ کے لئے پھر پانی کا سپری کر کے ہلکے آت سے راب کریں یہ چکن پاپس کے نشان ہو یا ہر قسم کے کٹس کے نشان ہو نشان ہوتے ہیں تو وہ تو ختم نہیں ہوتے ہیں لیکن جو ہلکے نشان ہوتے ہیں وہ آپ صاف ہو جاتے ہیں لیکن اس کو بھی وقت لگے گا وقت لگے گا کم سے کا مہینہ چالیس دن اس میں لگ جاتا ہے آپ کانٹینیو کریں ایک دیر دو مہینے انشاءاللہ اور ایک چیز آپ نے ایک چیز اور بتاؤں گا یہ جو ابھی ہم نے پروگرام کیا ہے اس میں جو چیزیں ہیں ہم نے ٹی کی بارے میں بتایا تمام چیزوں کے بارے میں بتایا ان کی تمام ویڈیوز جو ہیں آپ سلام پاکستان کے پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اب میرے فیس بوک آئی ڈیا حکیم شاہ نظیر حکیم شاہ نظیر نظیر کے سپلنگ ہے ن ای ز ای 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 آر آپ اس پر سرچ کر لیں انشاءاللہ آپ کو تمام ویڈیوز مل جائیں میں لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دیتا ہوں تو آپ وہاں پر بھی ان کے پیش پر بھی ان سے جو ہے وہ لنک رکھ سکتے ہیں شاہ صاحب یہ بتائیے ہماری کالٹی مسس تارک جن کو آپ نے بتایا وہ تین چار چیزوں کو مکس کر کے فیس پر بچی کی لگانا ہے جس کو بلیک سپورٹس بھی پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا چودہ پنہ سال کی میری بیٹھی ہے انہوں نے کہا ہم نے کچھ اس کو میڈیسن استعمال کروائی ہے دوائیں استعمال کروائیں اس سے فیشل ہیئر آگئے ہیں فیشل ہیئر یہ کومن ہوگیا آج کل کافی ہارمونز کی وجہ سے بھی ہے ایسے پیشنٹ کو غصہ بہتا ہے کچھڑے ہو جاتے ہیں تو جن لوگوں کے بعض لوگ تھریڈنگ کر کر کے وہ کافی موٹے بال ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کسٹے شیری کسٹے شیری کسٹے شیری ایک لکڑی آتی ہے کسٹے شیری پچاس گرام سرن جان تلخ پچاس گرام ملتانی مٹی بیس گرام اور روغن خص ایک تولہ ان تمام کو ملا کر پاورڈر بنا لیں پھر جتنا لگانا ہو اتنا پانی میں پیس بنا کے اپنے فالتو بالوں پر لیپ کر لیں رات کو لگائیں صبح دھولیں ایک ٹائم روزانہ کرنا ہے دو مہینے تک یہ آستے آستے باریک ہو کے ختم ہو جائیں گے پھر دوبارہ نہیں نکلیں گے انشاءاللہ شاہ صاحب بہت شکریہ بہت ساری روڑی سنا آپ کا بہت شکریہ وقت نہیں اور جو اتنی عزت اور اپنائیت دیتے ہیں اور ویورز کا شکریہ جو اتنی عزت دیتے ہیں نیکس ویک انشاءاللہ شاہ صاحب کو پھر مدو کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان